کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحقلم تیرے ہیں ہم کون تھے ہم کیا ہیں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے مادی کی ستوت ہمارے اصلاق کی اخلاقیات و روایات ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں اس قضمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھئے پروگرام نمود سہر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں امکس نیوز کا پروگرام نمود سہر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد ناظرین محترم اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اللہ رب العزت نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر محبوس فرمایا اور ان کو کلام مجید عطا فرمایا جو کہ چوتھی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے پہلے جتنے انبیاء ہیں کسی کو سہائف عطا کیے گئے ترات زبور انجیل کا ذکر بھی آتا ہے لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لے لیا وہ جب سے اس کا نزول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آج تک اسی حالت میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا اللہ رب العزت وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم انہو فانتہو اللہ رب العزت کے حبیب نے بھی ہمیں جو ارشادات جو افعال جو سنتیں ادا فرمائیں ان پر بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہے ارکان اسلام میں پہلا کلمہ دوسری نماز تیسرا روضہ چوتھی زکاة اور پانچویں حج یہ پانچویں حج جو ہے اب پہلے کلمہ اور نماز جو ہے یہ بلا تخصیص سب پر فرض ہے جو کلمہ پڑتا ہے وہ نماز اس پر فرض ہے کلمہ اور نماز روضہ اور حج روضہ بھی اور حج بھی یہ جو صحبے نساب ہے یا صحبے حیثیت ہے اس پر فرض ہوتا ہے روضہ بھی کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی سفر میں ہے یا بیماری ہے اس میں لیکن یہ زکاة اور حج جو ہے یہ استطاعت رکھنے والے پر اللہ رب العزت نے یہ واجب اور فرض کی ہے حج کے ساتھ قربانی اور عید العزہ کا ذکر آتا ہے عیدین جو ہیں ماہ رمضان کے بعد جو روضے ہم رکھتے ہیں ان کے ساتھ متصل ہم عید الفطر پڑھتے ہیں اور جب حج ادا ہوتی ہے تو ہم قربانی کرتے ہیں اور عید العزہ پڑھتے ہیں اب عید العزہ یہ مہینہ جو ہے یہ حج کا مہینہ اب ہم نے حج ادا کرنا ہے جو سہبِ نساب ہے اور اس کے ساتھ اس نے قربانی بھی کرنی ہے اور عید بھی اس کو پڑھنا ہوتی ہے آج ہم فلسفہ قربانی اور عید العزہ پر گفتگو کریں گے اس کی حقیقت کو جانیں گے کہ یہ عید اور یہ قربانی جو ہے یہ اللہ رب العزت نے کیوں کر اپنی مخلوق پر جو ہے وہ واجب کی وہ فرض کی اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی اس کا فلسفہ کیا ہے یہ جاننے کے لئے آج ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عدریس خان لوڈی یہ شعبہ اسلامیات کے سابق چیئرمین ہیں اور آج کل یہ ڈریکٹر ہیں سیرت چیئر بہاودن ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے وہ ماشاءاللہ سیرت کے حوالے سے اور بہترین استاد ہیں اور بہترین گفتگو کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو یہ ملکہ دیا ہے اور وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں ریکٹ ساب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے اور ہماری اس مکس نیوز کے اس پروگرام کو آپ نے رونک بخشی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی حافظ محمد حسن محمود ماشاءاللہ بہترین ذکریہ یونیورسٹی میں ہیں پی ایج ڈی کا تھیسز سممٹ کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں آپ علامہ ہیں آپ کو عربی پر بہت گرفت رکھتے ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں اور تنظیم المدارس کا آپ نے وہ جو نساب ہے وہ بھی پڑھ رکھا ہے علامہ ہیں ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں اور آج کل بہت دن ذکریہ یونیورسٹی میں فرائض انجام بھی دے رہے ہیں اللہ رب العزت ان کو اور اس میں علم کی دولت سے نوادے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اب سب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ڈکس اب ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں یہ جو قربانی جو ہے اس میں کیا حقیقت پوشیدہ ہے اور یہ کیوں کر واجب ہوئی اس کا پسمندر کیا بنتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے ساتھ پھر عید الازحاب بھی جڑی ہوئی ہے یعنی ایسا ہوتا ہے تیسری بات آتی ہے لیکن یہ پہلی جو ہے اللہ رب العزت نے اے حبیب بے شک ہم نے آپ خیر کثیر عطا کیا بے حد بے حساب جو ہے آپ کو عطا کر دیا اب اس کا کیا ہے آپ ایسا کریں نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں یعنی قربانی جو ہے یہ نماز سے جڑی ہوئی ہے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی جہاں عبادت کی وہاں ایک عبادت گاہ بن گئی جہاں قربانی کی وہ قربانی کی جگہ بن گئی تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو فلسفہ قربانی سے آپ آگاہ فرمائیں اور پھر اس میں جو عید جو جڑی ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ پھر ذکر کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گدار ہوں آپ اور مخشی بھی کہ انہوں نے ایک اچھے موضوع پر سہرحاصر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں موقع فرام کیا پہلی بات ہے قربانی کا پسمندر قربانی روز اول سے ہی ذکر ہمیں اس کا ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی تھی جس کا تفصیلی ذکر پورے ایک رکو میں سورہ المائدہ میں چھٹے پارے میں مجود ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں ہی جب ابھی زمین پوری طرح آباد نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی نے جیسے جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور جو بھی ان کی ایک نسل پروان چڑھی تو بہت ابتدایت اور پر ہی قربانی کا بہت عبادت ایک تصور حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے جو انسان اول بھی ہیں اور پیغمبر رضا مندی اللہ کا قرب اللہ تعالی کی رضا اور جو جو چیزیں اللہ کی رضا میں اللہ کے قرب میں حائل ہوتی ہیں نفسانی خواہشات ہیں یا دیگر اور غیر شرعی امور ہیں انسان اسے اتناب کرے پھر وہ قربانی پیش کی گئی اور پہلے دن ہی بتا دیا کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا حابیل اور قبیل کا قصہ ہوا ان میں حابیل متقی تھے ان کی قربانی قبول ہوئی اب بجائے اس کے کہ قربانی قبول نہ ہونے پر وہ شخص اپنی اصلاح کرتا اپنے اخلاص میں اپنی نیت میں اس کا جیدہ لیتا وہ اپنے بھائی کے قتل کے درپے ہو گیا تو اس میں بڑا بنیادی سبق یہ ہے کہ قربانی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں یہ بہت سی چیزیں ایسی پیدا ہو چکی ہیں کہ ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ تقوی کے بغیر قربانی قبول نہیں ہے اور تقوی کا براہ راز تعلق رزق حلال سے وعد حدیث موجود ہے مسلم شریف کی کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ جیزوں کو ہی قبول کرتا ہے اس کے بعد یہ تو اس کا پسمندر کہ اللہ کی قرب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کوئی بھی عمل ہو جانور کی قربانی ہو جانور کی قربانی تو ایک علامتی چیز ہے اصل قربانی اپنی خواہشات نفس کی ہے اصل قربانی ان جذبات کی ہے جو جذبات انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں محروم کرتے ہیں وہ نفسانی خواہشات بھی ہیں وہ حرام خوری بھی ہے وہ حرام کاری بھی ہے وہ بدخل کی بھی ہے وہ خدا کی نافرمانی بھی ہے وہ بدات بھی ہیں ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے اس سے بچنا اور ہر وہ چیز جو خدا کے قریب کرے اسے حاصل کرنا اور اس کے لئے اگر جان کی قربانی دینا ہو یا مال کی قربانی دینی ہو وقت کی ہو صلاحیت کی ہو گھر کی ہو اپنے محول کی ہو اپنے مال کی ہو یہ ساری قربانی ہے جناب ابراہیم نے پیش گئی جس کا ذکر ہمیں سورہ ابراہیم میں ملتا ہے اپنا گھر جو تھا اسے چھوڑ کے فلسطین سے عراق سے ہجرت کی اور وہاں سے مکہ مکرمہ میں پہنچے اپنے محول کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اور نہ صرف یہ کہ اپنے گھر سے اجرت کی وہ جتنی چیزیں اللہ کی رضا میں ہائل ہوتی تھیں ان سب کو انہوں نے چھوڑا اور پھر یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو بھی انہوں نے اللہ کے لئے وقت کیا مستقل طور پہ ظالم بادشاہ سے مباحثہ کیا اور تلاش حق کے لئے جو بھی مراحل ہیں جس کا تفصیل ذکر سور آنام میں ہے کہ ستاروں کو دیکھا چاند کو دیکھا کہ ان میں سے حقیقت ان کی کیا رب کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے رب کو پا لیا تو یہ ساری چیزیں قربانی کے اندر درجہ بدرجہ موجود ہیں اب جہاں تک اس کا عید الادہ کے تعلق ہے یہی سوال تقریبا جو آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ قربانی کی حقیقت اس کا فلسفہ کیا ہے تو آپ نے ارشاد سنوائے کہ یہ روحانی باپ ہمارے حضرت ابراہیم یہ ان کی مستقل سنت ہے اور اسلام کیونکہ ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے تمام دنیا کو جیسے آپ نے آیت مبارکہ پڑی تھی سب کو حکم ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ کو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ آپ ملت ابراہیمی پر قائم ہو جائے اور ملت ابراہیمی کے ہی تسلسل کا نام اسلام ہے وہ تمام شعار وہ تمام تعلیمات جو ملت ابراہیمی میں پائے جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ نے آکر ان کا احجاب بھی فرمایا اور ان کے ساتھ جو کفار مکہ نے قریش نے مختلق تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کا جذبہ بھی ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا تعرف آپ نے کرایا اور اس کی حقیقت کو بیان کیا اس آپ کی جو آپ نے گویا کہ ایک روضے اول سے جو ہے یہ قربانی کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی امتیں اقوام ہو گزری ہیں یہ قربانی کا تصور ان میں پائے جاتا ہے اب آپ کی گفتگو سے میں نے ایک چیز کو محسوس کیا مفتی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قدل کیا اب حابیل جو ہے یہ بکریوں چراتا تھا ریور چراتا تھا اور قابیل جو ہے وہ تقڑا تھا اور وہ بیل وغیرہ اور زمین کاشت کرتا تھا اب جب حکم ہوا کہ قربانی کرو تو بات وہی ہے کہ وہ دل کی بات ہے تو اس نے ایک ماتھا سا جو ہے جانور لیا اور قربان کیا اور حابیل نے اپنے ریور سے وہ ایک بہت توانہ اور خوبصورت اور فربا جانور جو ہے وہ قربان کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو بہت اچھی ہو یہ نہ ہو کہ اچھی چیز جو ہے وہ گھر رکھ لو اور وہ اور اس کا اظہار جو ہے اپنا ایک اس کو ریفیلیکشن جس کو کہتے ہیں یا وہ سامنے آتا ہے ایک منظر جو ہے وہ اس صورت میں آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ آگے بڑھائیں کہ قربانی کرتے وقت جو ہے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی بعد وعلا آلی واصحاب اللہ وافق وحدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغازے کار میں سادی مجرم نے اور آپ نے بڑی خوبصورت تمہید اور اس کا آغاز تعروف فرمایا ہے قربانی اور حضرت اس میں ایک جو نمائی سبق اور درس ہمیں مل رہا ہے قربانی تو ایک فیمس ہے ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے عالی قربانی پیش کی وفدائینا و بیزبہن عظیم اور وفدائینا و بیزبہن عظیم اس طرح سے بارگاہ الہی میں مستجاب ہو رہی ہے و ترقنا علیہ فی آخری اور پھر رب لم یزل کے طرف سے آرہا ہے سلام علی عبراہی انہا قذال نجز المحسن اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں وہ ابتلاہ اور آزمائش جس سے گزرے ہیں اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہئے اور پھر جب ہم قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یعنی رب لم یزل عطا فرماتا ہے اور پھر اس عطا فرمائے ہوئے مال میں سے اپنی راہ میں زکاة صدقہ اور قربانی کی شکل میں طلب فرماتا ہے خرچ کرو اسے میری راہ میں پیش کرو تو اب اسی کے دیئے مال میں سے اسی کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس انسان کی اس رب کے بندے کی آزمائش ہے آیا یہ فراخ دیلی کے ساتھ کشادہ دیلی کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ رضا الہی کا طالب ہو کر یہ چیزیں پیش کر رہا ہے یا اس کا دل گھٹا چلا جا رہا ہے اور اسے فکر کھائے جا رہی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو قابیل ہے اسے جب قربانی کے باری آئی تو وہ جا کر کمزور جانور کو تراش کر لنی ینال اللہ لحوم وَلَا دِ مَا وَلَا كِن يَنَالُهُ تَقْوَى مِن اس جناب کے اندر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ تو ہے ہی دل کا تقوی پرہیز گاری رب وہ ہمارے ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں وہ بے نیاز ہے ہم نیاز مند ہیں اور ہم نے اس کی رضا کا طالب بننا ہے اس رضا کے لئے ہمیں پہلے اپنے خلوص کو لِللہیت کو قلب کی صفا کو تیار کرنا ہوگا کہ ہم جہاں جانور قربان کر رہے ہوں جانور کے گلے پر چھوری چلا رہے ہوں قربان کے لئے وہیں پر ہم اپنی خواہشات نفس کو بھی قربان کر رہے یہ ابتلاع اور آزمائش ہے اب قربان کے ساتھ جب ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سیرت کو دیکھتے ہیں جو قرآن حقیم فرما رہا اللہ تعالی پھر رب تعالی قال انی جائل لن ناس امام رب الہم یزل نے فرمایا ہم آپ کو انسانوں کا انسانیت کا امام بنا رہے ہیں امامت کا سہرہ نبوت تو عطا ہو چکی ہے اب یہ قدوہ جو ہے سرداری اور امامت جو عطا فرمائی جا رہی تو اب جو ازمائشیں کئی باتوں کی ازمائش ہجرت کا جیسے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا پھر بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں اشک تو بے خطر کود پڑے اچھا یہاں ہم سنتے ہیں آپ کے لئے بڑی نمرود نے اور یہ نمرود والا عمل ہے یہ فقط اس دور میں نہیں تھا یہ کسی ایک خاص یہ ہر دور کو جب ہم دیکھتے ہیں ہر دور پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے دکھائی دیکھتی ہے کہ ہر دور میں نمرود پائے جاتے ہیں جنہیں اپنی ریاست اپنی حکومت اپنی سرداری اپنی ستوت کو قائم رکھنے کے لئے وہ انسانوں کی کھپڑیوں کے منار بنا دیتے ہیں اور انہیں صرف اپنی سرداری برقرار رکھنی ہوتی ظلم و استبداد ان کا وطیرہ ہوتا ہے اور اس ظلم و استبداد کے لئے ساری حدوں کو پار کر جاتے تو نمرود کو یہ انسان حکومت جب جنون چڑھتا ہے تو یہ خود خدا بن بیٹھتا ہے اور اس خدائی کے اندر یہ حد سے گزر جاتا ہے یہ نمرود نے نمرود تو اس میں ٹائٹل تھا ایک اس کا لقب تھا اور یہ فیرونیت اور نمرودیت جو ہے یہ ہر دور میں رہی اس میں کوئی شک آگ کا لاوہ جو ہے وہ قائم کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب کہتا ہے کہ آپ کو کوئی عارض طلب ہے عقل ہوتی تو وہ سوچ لیتی کہ شاید میری امتحان اور ازمائش پوری ہو گئی ہے اور اب اس سے کہہ دیا جائے کہ فرشتے سے آگ گلزار بنا دی جائے اگر میرے سوال کا تعلق تجھ سے ہے فرشتے سے فلا تو پھر مجھے عطا کیے اس سے اس کا تعلق ہے تو پھر جان لے فہوا عالم بحالی من سوالی تو پھر اسے میری حالت کا میرے سوال سے زیادہ علم ہے پھر اس کے جناب میں تو لبکشائی کی آجت نہیں ہے وہ تو میری دادرسی اور میرا مجھ پر کرو نوازی خود فرما دے تو آپ نے زبان سے جب ابتلاہ اور ازمائش آرہی ہے تو کوئی اس پر کوئی اوبجیکشن تو دور کی بات ہے کسی طرح سے زبان پر آپ نے شکوا اور شکایت اور سوال نہیں لے اس میں وہی بات آتی ہے کہ دل جو ہے یہ اللہ اللہ سے لگی ہونی چاہیے اور نیت درست ہونی چاہیے سوکھا سڑا جانور ڈونڈ رہا ہے اور ادھر ہابیل چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بارگاہ رب العزت میں پیش ہونا ہے تو خوبصورت جانور ہو اور فربا ہو موٹا تازہ ہو اور جو اللہ کو پسند ہے جو مجھے پسند ہے وہی اللہ کو پسند ہے تو اس لیے جب قربانی کرنے لگے تو پسند چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں ناظرین محترم یہاں ہم بریک لیتے ہیں آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں محترم اوی نشی آئی لیتے ہیں کہے محترم اوی محترم محترم اوی شما کی ہو میں پھر رونا کو نہیں بیجے بیل محترم کی بنی گیا سائی کی سبا ہے شما محترم ابھی ممی کا یہ دل آ محب 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 روش محب ہو محب رونا کو نیو ٹیب برد دل دل بلی یا سائی کی سبا ہے شما محب 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 ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شما کوکنگ آئل آنڈ شما بنا سپتی بولے دل کی بولے ہر ایک شے کو ساف رکھنا اندر واہر ہر ایک کونہ ساف رکھنا ہاتھوں کو پاسنا ایک بھی کرونا کرونا میں احتیاط کا سب ہی بولتے ہیں مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا مکمل احتیاط کرے بلا یا جس انفیکٹڈ جو صرف باہر باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے جس انفیکٹ کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ WHO کی ریکمنڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستمر لیبورٹریز سے سندھی آفتہ پولائر ڈس انفیکٹڈ جو کرے ہر طرح کے جامز اور وائرسز کا دنانوے اشاریہ نو فیصد خاتمہ اور دے مکمل تاہب بز یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات پولائر ایک تین پانچ دس اور تیس لیچر کی پاکنگ میں دستیاب ہے ٹھیکے پیسے تیری مرضی دے لیکن میں کو واشروم، ٹوائلٹ، ٹفرش، شیشے لیکار لشک دا چاہی دے بی بی فکری نہ کرو میں تا ایوے ویز کرے سا واشروم ایوے جگمک جگمک ہو سی ماسی ویز مو نال نکرنا ایوے نال کرنے ویز آیا داکھ تے جراسیم دست صفایا سہت صفائی تے پاکیز گی گھن کے آیا کیوں جو صفائی نش ایوان ہے والی تے میرا تے ویز دا کمال جنوبی پنجاب دا بہنا برین انٹرنیشنل میعار زندگی خوشگوان ہو بھی کیوں نا سرائک کی جو کیا ویز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکس مستری سہب اندھا کچھ تھی سکسی پاٹکے نما لگ سی پیسے کتنے ٹائم کتنا اک آزار ڈو ڈیارے ایو نما تھی ویسی باجی ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا پیسٹ باتروم تے ٹائلٹ کلینر پورانے زددی داغ ہی نہیں جراسیم تے وائرس دا بھی خاتمہ مستری سے پانچ ہزار گھن نا یو کھلے پیسے گھن ویز دا مطلب شرطیا صفائی پکر نال گھن نو اتمان نال بڑتو ویز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس کھلے داغ تے کھلے دھبے ویز دی اگگو بھی کوئی ٹک دے فرش تا دیکھو چم 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 کے ٹائلٹ وی لشکارے مارے پہلا برینڈ سادہ اپنا تے دو جھا مال اچھا نے گھنڈا ویز دا اے پیغام ہے بھیلی تدرستی انعام ہے بھیلی نیت پیمان صفائی ہی وے تندرستی دی پوڑی ہی وے تندرستی ہرگز نہ بن جائے ویز آج ہی گھر گھن کے بن جائے ویز کہنی تے صفائی کہنی ویز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاک صاحب کے پاس جاتے ہیں ڈاک صاحب اقبال نے بڑے خوبصورت بات کی تھی یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی شکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزن دی اب آپ دیکھیں کہ جانور تو اللہ کی راہ میں قربان ہر آدمی کرتا ہے مال بھی قربان کر دیتا ہے لیکن لخت جگر کو قربان کرنا یہ بہت پڑی بات ہے اچھا پھر لخت جگر کو بھی دیکھو تو یہ کیا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتار ہے کہ لخت جگر کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کر گدریں جو اللہ نے آپ کو بیمات عمر کر گدریں جو اللہ نے آپ کو انشاءاللہ یہ ناظرین کے یہ فلسفہ جو ہے یہ بھی آپ سامنے قربان کے تین کردار ہیں ایک تو مرکزی کردار تو جناب عبراہیم علیہ السلام ہے پھر وہ ماں کتنی عظیم کہ جس ماں نے اسماعیل جیسا بیٹا جنم دیا اور پھر وہ بیٹا بزاتے خود کتنا عظیم ہے کہ جس نے ماں باپ کی تربیت کو قبول کیا دیکھیں تاریخ نبوت میں پچھلے نو بھی ملتا ہے کہ باپ وقت کا نبی ہے لیکن وقت کے نبی کی بیوی امیدہ تو نو اس کا ذکر قرآن میں اچھے لفظوں میں نہیں آیا بیٹے کا ذکر بھی اچھے لفظوں میں نہیں آیا لیکن یہاں پر نور ان اللہ نور ہے تو یہ جو اقبال نے بتایا یہ سارے کا سارا پیغام نصر نو کے لیے ہے کہ نصر نو کا آئی ڈی ایل اسماعیل ہو سکتا ہے کہ جوانی میں کہ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری اور تمام انبیان احمد السلام کا جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے فلمہ بلغا فلمہ بلغا شدہ ہو آتاینو حکم مائل ما تو یہ نو عمری کا جو زمانہ ہے اصحاب کاف نو جوان ہیں جناب موسیٰ نو جوان ہیں جناب یوسف علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو ابھی بچپن کی آخری سیڑھی پرتے جوانی میں قدم نہیں رکھا تھا کہ انہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑا اور چونکہ خون وہی تھا جو ابراہیم اور اسماعیل کا خون ایک تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ابباجان کوئی معذرت نہیں کی کوئی یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا ادھر باپ نے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا فلمانامی انیاد بھوکا فندر مادت رہا بیٹا میں تو خواب میں یہ دیکھا ہے بیٹا سمجھتا تھا کہ باپ نبی ہے اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے وہ خواب جو ہے کسی دماغی خلل کی وجہ سے نہیں ہے وہ غیر نبی کا خواب ایسا ہو سکتا ہے تو انہوں نے بھی یہ اپنے آپ کو پیش کر دیا اور پھر اللہ تعالی نے بھی پوری ایک رحمت کے دروازے کھول کے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو تعریف قرآن حکیم میں بیان کی ہے کہانا یامرو احلو بسالاتی والزکاتی کہ اسماعیل علیہ السلام گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے ذکات کا حکم دیتے تھے ذکات سے مراد صرف وہ مالی طہارت نہیں ہے ہر طرح کی طہارت ہے طہارت فکر بھی ہے طہارت لباس بھی ہے طہارت کردار بھی ہے تو یہ ایک پورا نصاب ہے نوجوان نسل کے لیے جس کا ٹائٹل ہے قربانی اب نوجوان نسل کو اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو اس کے لیے قربانی دینا ہوگی اپنے خیالات کی اپنے جذبات کی اور اپنی خواہشات کو اپنے رب کے حکم کے مطابق لانا ہو اور جوانی کی عمر میں سب سے بڑی جو قربانی ہیں اساسہ ہے مال و دولت تو ہوتا نہیں ہے خواہشات ہوتی ہیں جذبات ہوتے ہیں تو یہ بھی فرما دیا کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی عزید ترین شیخر چلے کرتے ہو لن تران لبرہ حتیٰ تنفق ہوں اور پھر اقبال نے بھی اسے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا کہ تین مصر فارسی کے اور ایک مصر قرآن پاک کی آیت کا تیغام پورا ہوئی ہے چیز قرآن خاجرہ پیغام مرک دستگیر بندائے بے سازو برک ہیچ خیر از بندائے ذرکش مجو لن تنا لبرہ حتیٰ تنفق ماشاء اللہ سب بڑی خوبصورت بات آپ نے ہے سب بڑی خوبصورت بات آپ نے ہے پیغام اس قربانی کے اندر مجود ہے یہ رسم نہیں ہے یہ مذہبی حکم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اندر بڑا اخلاقی اور بڑا تعلیمی بڑا ذینی فکری سبق وائے جاتا ہے یہ سارے حقائق جب سامنے ہوں گے پھر قربانی پیش کی جائے گی تو پھر یہ اللہ کے ہاں ویسے قابل قول ہو گئے جاتا کہ حابیل کی قربانی قابل قول ہو گئے ان اللہ اتقبر اللہ متقین وہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے تو اس بات کو زیادہ ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت آج ہے مفتی صاحب یہ کچھ احکامات کچھ اخلاقیات کچھ ذاتے اور کچھ قوائد کچھ مسائل اور یہ جو ہیں چونکہ آپ مفتی بھی ہیں تو یہ آپ کی طرف آتا ہوں میں یہ قربانی کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس معاشرے پر اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایک قربانی کرنے والا جو ہے جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کو کون کون سی چیزیں جو ہیں ایک تو ہو گئی یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے اس کو معاشرے میں بھی رہنا ہے اس کے رشتہ دار بھی ہیں تو یہ قربانی کا جو گوشت ہے یعنی اس کے کیا صورتحال ہونی چاہیے ان کو کون کون سے احکامات کو مد نظر رہنا چاہیے کچھ شریعت حوالے سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں احکام بڑے واضح طور پر بیان فرمائے ہیں اولین چیز جو ہم حکم یا مسئلے کے طور پر دیکھیں تو یہ ہے کہ اطاعتِ الہی اور اطاعتِ مصطفی یا ایواللہین آمنوا لَا تُقدِّموا بَيْنَ يَدَهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ سَمِيُنَا لِهِ اللہ اور اللہ کے رسول سے سبقت نہ کرو اب قربانی والے دن میں ایک صاحب جو ہیں وہ قربانی پہلے کر کے آ جاتے ہیں جب آتے ہیں اور خبر دی جاتی ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تو حکم ہوتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہ گوشت ہے وہ قربانی نہیں ہے تو یہ سبقت والا معاملہ جو تھا اس نے اس قربانی کو محض گوشت کا حصول بنا دی ہے یعنی اصل کیا ہے اطاعت اور پیروی اور پیچھے چلنا سبقت نہ کرنا یعنی اب عید والے دن اگر کوئی شخص شہر میں یہ حکم ہے دیات والوں پہ چونکہ نماز عید کا وجوب یا لزوم کے حوالے سے فقہہ کا کال جو ہے یہ ایک ان پر لازم نہیں ہوتی تو اب ان پر تو لازم نہیں لہذا وہ باد فجر جو ہے تو روح افتاب پر وہ کر سکتے ہیں قربانی لیکن جو شہر میں رہنے والا اس نے اگر نماز عید سے پہلے قربانی کر لی جہاں نماز عید لازم تھی تو اس کے وہ قربانی نہ ہونے تو اس دن میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف ہم نے کوئی جانور قربان کر کے اپنے لیے گوشت حاصل نہیں کرنا بلکہ ہم نے شرعی آکام کی پوری پیروی کر لی اچھا اب جانور قربان کر لی ہے تو جانور قربان کرنے کے بعد اس کے جو مسائل ہیں جیسے کہ ملتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے حضرت علیہ المرتضاء کو یہ فرمایا کہ اس کا جو کچھ پیناوا ہے یعنی جو چیزیں اس کے ساتھ لازم تھی وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنی وہ بھی فقارہ میں خیرات کر دینی اور یہ بھی سرات ملتی ہے کہ اس کی جو عجرت ہے زبا کرنے والے کی جانور قربان کرنے والے کی جو عجرت ہے وہ اس گوشت میں سے نہیں دینی وہ الگ سے دینی یعنی کھال کو بطور عجرت کے دے دینا یہ درست نہیں ہے یہ شرن جائز نہیں ہے بلکہ اس کی عجرت جو ہے وہ الگ سے دی جائے گی مستحق ہے اور وہ شخص جس نے آکے یہ کام کیا ہے عجرت دے دیں مستحق طور پر الگ سے اس کو ہبا کر دیں وہ کھال تو ایک الگ معاملہ ہے اس میں علامہ صاحب ایک بات آتی ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور زبا کرنے والے ہوتے ہیں کساب وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو وہ گوشت بھی اس میں سے لے لیتے ہیں پھر وہ کھال بھی بعض اوقات جو ہے وہ لے لیتے ہیں اس سے رکھ لیتے ہیں اچھا اس میں گوشت لینا جو ہے خاص طور پر کھال کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ یہ جو ہے یہ اس میں سے نہیں جانی چاہیے عجرت تو الہدہ دینی چاہیے تو یہ جو گوشت جو لے جاتے ہیں کیا وہ جائز ہے بلا اجازت مالک کے مالک نے اگر اس کو ازن نہیں دیا اور اس نے خود سے اس کو رکھ لیا تو یہ تو غبن میں آ جائے گا بددیانتی میں آ جائے گا خیانت میں آ جائے گا وہ تو وہ تو ایک الہدہ بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ گوشت جو ہے اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے اور کن کن لوگوں کو تقسیم ہونا چاہیے کیا اس میں قربانی کا جانور جو ہے زیبہ کرنے والا وہ حصہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا جب عجرت ہم نے الگ کر لی عجرت کو سپریٹ کر لی جیسے کہ پہلے زیگر کیا تو اب گوشت میں کوئی مسئلہ نہیں گوشت اس کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے تین حصے فرمایا تھا کہ تین حصے کر لیں ایک اپنے لیے ایک اپنے آئیزہ و اقربہ کے لیے ایک فقرہ اور مساکین کے لیے یہ استحبابی حکم ہے یعنی ایک شخص کا عیال عیالدار ہے اس کا کمبہ بڑا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ پورا جانور اس کے اپنے کمبے کے لیے کفایت کرے گا بہ مشکل اس کو خود اپنے پورے گھر میں بچے اس کے ہیں اس کے آگے پوتے ہیں نواز سے اس کا کمبہ بڑا ہے اور اسے پورے اپنی فیملی کے لیے کام آ جائے گا تو وہ پورا بھی اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے کیونکہ اسے خود ضرورت ہے اور اس صورت میں بھی اگر وہ یہ کر لیتا ہے کہ حصے کر کے بانٹ دیتا ہے یہ تو اس کا آسن عمل ہے یعنی یہ لازم واجب نہیں ہے کہ اس نے یہ تین حصے کرنے یہ مستحب طور پر ایک تعلیم ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں فرمایا کہ اس دن بنی آدم کا احراب کے دم یعنی خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور افضل عمل نہیں اس نے خون بہا دیا اس کا عمل جو ہے وہ پورا ہوگی اب پہلے عرض کہت ہے کہ خائشات کی بھی ساتھ اس نے قربان نہیں دینی ہے جب اس نے خائشات کو قربان کر دیا تو پھر تو اس کو گوشت کی ذاتی طور پر آجت ہی نہیں ہونی چاہیے اسے تو رائے خدا کے لیے اس نے بہتر تو یہ ہے کہ اس کے اچھے چیزے نکال کے فقراء کو دے کہ یہ وہ دن ہے جس میں پورے سال بھر کے لیے جن کو گوشت میسر نہیں آتا آج وہ بھی کھاتے ہیں اس دن میں ان کو بھی میسر آجاتا ہے وہ بھی اپنے بچوں پر جائے اس میں نہیں اچھا اس میں مفتی صاحب ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے حجاج کرام جتنے بھی ہیں وہ چلے گئے انہوں نے اب حج کر لیا حج کرنے کے بعد وہ آتے ہیں قربانی کرتے ہیں اب ہم تو پیسے دے رہتے ہیں اور بھئی یہ قربانی کا جانور خریدو اور وہ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ جدید دور میں اور ہمیں نہیں پتا کہ جو قربانی کا جانور جو ہے وہ لیا گیا زیبہ کیا گیا کہاں گیا وہ کیا چونکہ جدید دور ہے وہاں ہم کر بھی نہیں سکتے تو اس میں تھوڑا سا ایک تضبذب ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ علماء حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی جانور بھی دیکھو اس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرو زیبہ بھی اپنے ہاتھ سے کرو اپنے سامنے یا کراؤ تو اس کی کیا صورت ہے وہاں تو ممکن نہیں ہوتا وہاں تو چونکہ ہم بھی حج پر گئے تو ہمارے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ وہاں جا کر جو ہے اس کا کیا یعنی یہ ناظرین کو یہ بھی آپ تاکہ تشفی ہو جائے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس نے آپ کی ذمہ داری لی ہے وہ امین ہے امین ہے وہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس اپنی امانت کو بہت سنو خوبی سر انجام دے اور جو اس نے وقت دیا ہے اس پر کس کام کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دے اب رہی بات یہ ہے کہ اصل تو تعلق ہے آپ کا دل کا اگر آپ کا دل متمئن نہیں ہے جیسے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے نماز کے سارے ارکان پورے ادا کر لی ہیں لیکن اسے لگ رہا ہے کہ میری نماز ہوئی نہیں ہے میرا فلان رکن رہ گیا ہے اگرچہ ریل میں وہ ادا کر چکا ہے لیکن اس کے ذہن میں دل میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے اسے ادا نہیں کیا تو اپنے شرعی ہے کہ اس کا ادا نہیں ہوا اسے دوبارہ سے ادا کرنا ہوا یہاں آپ جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گی کہ یہ لوگ میرا یہ فریضہ سر انجام نہیں دیں گے یہ میری ذمہ داری سر انجام نہیں دیں گے تو ایسے شخص کو پھر چاہیے کہ وہ وہاں پر میسر آ جائے کوئی وکیر کسی اور قریبی شہر میں قریبی بستی دیہات میں تو وہاں پر کسی کو وقالت دے دے کہ میری طرف سے جانور قربان کر دینا یا وہ کسی اپنے جہاں کا وہ رہائشی ہے مثلا پاکستانی ہے تو پاکستان میں بھی وہ اپنی وقالت دے سکتا ہے کہ میری طرف سے تم جانور جو ہے وہ یہاں پر قربان کر دو اگر اسے جو ہے وہ تشفی نہیں ہو رہی اگر تشفی ہو جاتی ہے تو اگلے کی امانت پر وہ اس کو چھوڑ دے اور انہیں جو ہے امانتداری کے ساتھ یہ کام مثلا کرنا چاہیے یعنی ایک امین ہے تشفی جائیے اور یہ یہی ہوتا ہے چونکہ وہاں ایسا اور ممکن بھی نہیں ہوتا کہ قریب ہی بستی یا کوئی انتظامی بستی ہے یہ ایڈمیسٹریٹیو ہے تو اس میں بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہے اس وقت حاجی کے پاس بند نہیں پاتا کہ باقی ساری چیزوں کو کر پائے ہو بھائی ہم نے پیسہ دے دیا ہم نے وہ جو ٹوکن نمبر مل جاتا ہے کہ یہ آپ کے قربانی اب ہو گئی ہے وہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے ناظرین محترم یہ قربانی کا جانور جو خاص طور پر حج کے دنوں ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم نے مفتی صاحب سے بھی سنا اور وہ جو ہمارے امین ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کی قربانی ہو چکی ہے وہ اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سر کے بال جو ہے وہ کٹواتے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس قربانی کو قبول کرے یہاں ہم بقفہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں بچے مچے بوم بوم دل میں میٹھے میٹھے مچتی ہے ہل چل ہل چل دل بولے بو دل بولے بو بھوم بھوم مچا دے دھوم مہمانوں کی آمد ہے ترائی شامد ہے پوچھ نیا پکاؤ نیا کھلااؤ کھانے پہ انپریشنز اور ڈٹ کے جماؤ ایمپریشن جمیگا اور جم کے جمیگا گیپس پاسٹا بناو اور سب کو کھلااؤ گیپس پاسٹا اب بناتے ہی جاؤ گیپس پاسٹا اور گیپس ریسپی مکسے ڈالے اپنے کھانوں میں جان آپ ٹائم دے مہمانوں کو ہم بنائیں آپ کی کھانوں کو گیپس پاسٹا گیپس پاسٹا اس کی لست ایسی جو سب کے دل کو بھائے جو بھی گیپس سویس رول کھائے اسی کا ہو جائے اپنا بنا نہ ہو کسی کو منانا ہو دل میں بسانا ہو جو بھی گیپس سویس رول کھائے اسی کا ہو جائے جب دود اور انڈے میں ملے سٹرانگ بریڈ، منیلا اور بنائنا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گیپس سویس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے گیپس سویس رول جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے موسیقی موسیقی انڈ探 숱 realism موسیقی 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 ہو گئی ہو تو اس کے بعد جو سلام میں پہل کرے گا وہ قطع رحمی سے بریو دماغ ہو جائے گا تو خاص طور پر عیدین کے موقع پر رشتداروں کو تفہ تحائف دیے جائیں عید الازحاء کے موقع پر بقاعدہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گوشت کا ایک حصہ رشتداروں کے لیے مقصود کریں جو مسکین ہیں ان کے لیے بھی مقصود کریں ان کے لیے صدقہ ہو جائے گا اور جو صحبی حیثیت ہیں انہیں بھی دیں ان کے لیے حدیعہ ہو جائے گا اور یہ حدیعہ کے تفاظلے سے محبت پڑتی ہے اور یہ دسترخان پہ بیٹھ کے جب دسترخان پہ بیٹھنے سے محبت پڑتی ہے اور یہ جو ہمارے تعلقات حراب ہوتے ہیں اس میں زیادتی کام ہوتی ہے غرط سہم ہی زیادہ ہوتی کوئی مسنڈرسٹینڈی ہو گئی کچھ کہنے والے سے کچھ سمجھنے والے سے کچھ بات پنچانے والے سے تو یہ ایام جو ہیں اس قسم کے تہوار کے شعار اللہ میں سے ہیں یہ خاص طور پر ان کے اندر ہمیں احتوام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں ان دوستوں اور رشداروں کو بلائیں یا خود ان کی دعوت پر ہم چلے جائیں یا کم از کم یہ کہ عیدگاہ میں تم سے مل لیا جائیں تو یہ ایک بڑا ایک اچھا سوشل سٹیپ ہے اسلام کا موقع ہوتا ہے اور پھر یہ بڑی بحال کرنے کا وہ جو دلشکنی جو ہوتی ہے دل اداری ہو جکی ہوتی ہے خدا سے ڈرو اور اپنے تعلقات درست رکھو اور یہ تعلقات ہی تو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صلح رحمی کرے گا میں اسے جوڑوں گا جو صلح رحمی نہیں کرے گا قطع تعلق کرے گا مجھے توڑ کر رکھ دوں گا یہ اکبر القبائر میں سے ہے قطع رحمی اور صلح رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو مجھ سے تعلقات بنا کر رکھے میں اس کے ساتھ بناوں اصل صلح رحمی تو یہ ہے حضور نے فرمایا کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑ کے رہوں تو یہ اگر ہمارے اندر ان اجام کی اثر روح پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ تو جیسے حدیث ہے نا بڑی صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے میں بیمار ہوا تو نے میری بیمار پوچھتی لگی اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ حیرت سے کہے گا اللہ تعالیٰ رب العزت آپ تو بے نیاد ہیں رب تعالیٰ برمائیں گے فلام وقت میرا فلام بندہ بیمار تھا اس کی اگر مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے قریب آتا فلام بھوکا تھا فلام برہنا تھا اسے لباس دے رہتا اسے کھانا کھلا دیتا تو یہ اللہ کی طرف سے قدردانی ہے یہ اصل میں عبادت پر خدمت کا تقدم ہے بے شک ہے کہ جو خدمت سے ملتا ہے وہ عبادت سے وہ چیز نہیں ملتی جو خدمت سے ملتی ہے تو عبادت انسان ذاتی فائدے کے لئے کرتا ہے نہیں کرتا تو ذاتی نسان ہے خدمت ہے نفع رسانی اور یہ نفع رسانی اللہ اپنے اوپر کرز ڈیکلئر کرتے ہیں مند اللہ سے یکر ذلاللہ کرتا اللہ پھر برہاچ رہا کے عطا کرتے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اس دنوں پر ہمیں رنجشوں کو ختم کرنا چاہئے اور تعلقات کو بحال کرنا چاہئے خدا کے بندے کیا ہے وہ ہیں ہزاروں کیا شیر ہو جو بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا مفتی صاحب میں اس کو خاص طور پر آپ سے پھر ایک بار وہی شوال کرتا ہوں کہ یہ جو قربانی کرنی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ قربانی کس طرح کرنی چاہئے قربانی کی احکامات کیا ہیں قربانی کا جانور جو کیسا ہونا چاہئے اور یہ ضروری ہے اور پھر معاشرے میں جو آج کل یہ جو قربانی کا گوشت جو ہے یہ فریضر میں رہ دیتے ہیں بھئی جب آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے تو پھر آپ کا فریضر میں رکھا ہوا گوشت کیا یعنی یہ بہت ضروری ہے یہ آپ جو ایک شہری مسئلہ ہے وہ ناظرین کو اس سے آگاہ کریں تاکہ ان کی یہ قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں قبول ہو شرف قبولیت اختیار کریں بلکل قربانی جو ہے فلسفہ قربانی یہ ہے کہ رضا الہی کا ہم نے طلبگار بننا ہے اور یہ دن جو اسلام نے ہمیں دن دیئے ہیں یہ بڑے انتیازی دن ہیں اور بڑے منفرد دن ہیں عید الازہا کا دن ہے یا عید الفطر کا دن ہے یہ مواسط کا ہمیں درس دے رہا ہے رواداری کا درس دے رہا ہے ہمیں احساس کی طرف لے کے جا رہا ہے باقی فطرت انسانی ہے انسان چاہتا ہے اجتماعیت کو وہ اکٹھا ہوتا ہے ہم اسلام کے علاوہ دیگر عدیان کو دیکھ لیں نا ان میں بھی ہمیں ملے گا کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں جب آپ یہ بتائیں کہ جانور جو ہے پہ جیسے وہ کہتے ہیں نا جی لنگڑا نہ ہو لولا نہ ہو کنکٹا نہ ہو بے عیب ہو تھوڑا سا یہ بتائیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے یہ جو ہے یہ ہر آدمی کو بعض جانتے ہیں بعض کو نہیں علم ہوتا تاکہ وہ جو ہے وہ جان سکیں اور وہ قربانی کا جانور خریدتے وقت جو ہے ان کو وہ ملہود رکھیں جی بالکل حدیث پاک میں جن جانوروں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ کانا جانور جو ہے جس کا دیکھ نہیں پاتا جس کو کچھ سجھاتا نہیں ہے لنگڑا ہے کہ وہ قربانگاہ تک صحیح طرح سے چل کر نہیں جا سکتا اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں کا جو گودہ ہے وہ ختم ہو گیا تو یہ اس طرح کے عیب دار جو جانور ہیں ان کے ممانت ہیں کان کٹا ہوا جانور ہے کہ اس کا جو ہے اتہائی کان سے زائد جو ہے وہ کٹ گیا ہے یوں ہی اگر وہ کسی مادہ جانور کو کر رہا ہے تو اس کے تھن بغیرہ جو ہیں ان میں سے کوئی عیب نہ ہو وہ عیبدار نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں اچھا پھر اس کا خیال بھی کر لینا چاہیے کہ وہ آگے اس کی کوئی افضائش نسل کا سلسلہ جو ہے وہ نہ ہوا تاکہ آگے پھر اس میں مسائل کا شکار جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یوں اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اچھا اور خوبصورت جانور اچھا اور خوبصورت جانور میں بھی پھر ہمارے ہاں تھوڑا سے ایک محول یہ بنا ہوا ہے کمپیٹیشن کا جو ہے نا یہ ایک بہتا ہے کہ لوگوں نے نمود و نمائش کے لیے بہت بڑے بڑے اور جو نا عظیم الشان ٹھیک ہے فربا جانور لے اچھا جانور لے اور خوبصورت ترین جانور لے لیکن اس میں اپنی وہ نیت کا بھی خیال کرے کہ اس میں لوگوں کی دکھاوے کے لیے نہ کر رہو نمود و نمائش کے لیے اور لوگوں میں اپنی پگڑی انچی کرنے کے لیے نہ کر رہو اللہ کے جناب میں پیش کرنے کے لیے خوبصورت ترین جو اس کو پسند دیدہ ہے جو اسے بہت بھاتا ہے جو اسے بہت پسند آتا ہے وہ جانور لے اور اسے قربان کرے اب قربان کرنے میں پہلا تو یہ ہے کہ اسے خود اچھی طرح سے قربانی کرنی آنی چاہیے اگر آتی ہے تو خود زبا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانور جو ہیں اونٹ نہر فرمائے حضرت علی المرتضی کے ساتھ مل کر آپ نے 63 کا اور پھر سو تک کر جانا بعد میں مکمل کرنے کے لیے آپ نے 63 کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے اور حضرت شہر خدا نے مل کر کیے اور پھر بعد میں آپ نے حضرت علی المرتضی کے سپرد کر دیا کہ باقیوں کو آپ جو ہے وہ پورا کر دیں تو اول تو یہ ہے اچھا یوں ہی پھر اگر نہیں کر سکتا تو خود موجود ہو وہاں پہ اپنی سرپرستی کے اندر موجودگی کے اندر اس کو کروائے کہ جب آپ قربانی کرنے لگے تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا جانور ہے تو آپ نے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جا کہ اس کا جب خون بہایا جاتا ہے تو اس کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے قربان کرنے قبول فرما لیتا ہے تو یہ اول تو یہ ہے کہ کوشش کرے خود اس کے اندر یہ استطاعت ہونی چاہیے اور اچھے آسن طریقے سے پھر جانور کو عیزہ سے بچائے ہوتا کیا ہے کہ جانور کو لٹا کر پھر اسے گسیٹ کر سمتِ قبلہ کا تعیون کیا جا رہا ہوتا ہے اور یوں اس بے زبان پر جو ہے وہ ظلم روہ رکھا جا رہا ہوتا ہے تو پہلے کیوں نے سمتِ قبلہ کا تعیون کر لیا جاتا سمتِ قبلہ کا مستحاب عمل ہے اور اس بے زبان کو رگڑ کر زندہ جانور کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے ازا نہیں دینی چاہیے پھر یہ کرتے ہیں کساب کی انہوں نے بہت سارا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اپنا تو یہ جانور کو زبان کی اور ساتھ ہی اس کی رگیں جو اہم ہو جا کر اندر سے اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کٹ کر خال اتارنی زندہ کی ابھی اس کی روح پوری طرح سے نہیں نکلی اور انہوں نے پاؤں کی طرف سے جو ہے نا وہ انہوں نے خال اتارنی شروع کر دی کہ بعد میں خال اتارنا ان کے لئے مشکل ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ جانور پر زیادتی نہ کرے پھر اچھا اناڑی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کو تجربہ نہیں ہوتا نا تجربہ کار جو ہیں وہ ان ہو جاتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں صحیح طرح سے خال نہیں ہوتا رہا ہوتا ہے اور یہ جس کو خود پتہ نہیں ہوتا کون کون سے آزا جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے ہیں کن کو استعمال کرنا ہے تو ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ کن آزا کو ہم نہیں کھا سکتے اور کن کم استعمال کر سکتے ہیں اس کی پوری تفصیل ڈیٹیل ہے تو انہیں جانے ان کا علم حاصل کرے اور انہیں الگ کر لے پھر یوں یہاں تجربہ یا تو خود حاصل کرے یا کسی تجربہ کار کو متعین کرے پہلا دن جو ہے بھاریک کی کوشش رہت ہے پہلا دن قربانی کرنی ہے اور پہلا دن کے چکر میں پھر وہ اپنے گوشت کا زیاہ کر رہے ہوتے ہیں یا جانور کے ساتھ جو ہے وہ اضاع اور زیادتی والا معاملہ جب وہ رواہ رکھ رہے ہوتے ہیں ماشرہ ڈک شاہب آپ اس موقع پر کیا میسج جنا جائیں گی ناظرین کو یہ ہم نے جتنے بھی باتیں کی نا جی قربانی کی گھر کی تعلقات کی اس میں جو سب سے موثر کردار ہے وہ میری بہنوں بیٹیوں کا ماںوں کا ہے کہ یہ اگر تعلقات خاندانوں میں درست کر لیں نا جی تو مرد حضرات کے پاس تو نہ یہ ذوق ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے تو بہنیں بیٹیاں گھر کی موزد خواتین یہ اگر اس بات کی طرف پہلا قدم اٹھائیں تعلقات بحال کرنے کا مثال کے طور پہ بیوی اگر کہتے شہر کو کہ آپ کے بھائی یا آپ کی بہن سے جو تلخی ہوئی تھی چلیں آجید کا دن میں آپ کے ساتھ چلیں تو یہ اس سے زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گھر کی مالکہ ہے تو خواتین کے لیے موزد مسلمان بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس موقع پر بڑے پن کا مظاہرہ کریں بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم سیدہ فاطمہ کے دن تو بڑے مناتے ہیں ان کے نام پر کھانے بہت دیتے ہیں ان کا کردار ہمارے کردار سے میچ نہیں کرتا تو یہ پھر تصیلیں رسم بن جاتی ہیں یہ حقیقت نہیں رہتی تو ہماری بہنوں کو مسلمان بہنوں کو باگ کردار کرنا چاہئے اور خاص طور پر اس موقع پر اگر کتیب آدمی کا ہاتھ تنگ ہے تو ایک اچھی مسلمان بیوی کو کہنا چاہئے کہ میں اپنے نفکے میں اتنا آپ سے کم مطالبہ کر رہی ہوں آپ اسے قربانی میں خرج کرتے ہیں اس سے دیکھیں کہ مرد کا دل کتنا بڑا ہوگا اس سے دیکھیں کہ گھر کا محول کتنا جو ہے وہ اسودہ ہو جائے گا شکایتیں کتنی دور ہوں گی دل کتنے قریب ہوں گے ذہن کتنے قریب ہوں گے بچوں پر کتنا اچھا اثر پڑے گا تو یہ بڑا بنیادی رون ہے ہماری بہنوں کا اگر اسے محسوس کرنے کہ یہ ایدین کپڑے بنانے کا ہی دن نہیں ہے فیشن اور میچنگ کے دن نہیں ہے یہ اصل میں بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کا بھی دن ہے اور اس میں عورتوں کو زیادہ بنیادی کردار ادا کرنا چاہئے ماشاءاللہ جی مخصی صاحب آپ بھی کوئی پیغام دیں اور جو ناظرین کے لیے ایک ایک تو میں جی اسی بات کے ساتھ الجامعہ سعید البخاری کے روایت جو ہے وہ ارز کروں گا کہ فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو اور اس کا رزق جو ہے وہ وسیع ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کریں رشتہ جوڑے تو دو چیزیں کون نہیں چاہتا ہے میری عمر بڑی ہو جو طریقہ ہے جو عمل ہے وہ حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تو یہ دن جوڑنے کا ہے اس دن میں جن کے ساتھ نہیں بھی ہے تو ان کے پاس توفہ جو ہے وہ حدیعہ جو ہے تحادو تحابو کے تحت عمل کرتے ہوئے وہ گوشت لے کر پہنچ جائے اور دوسری چیز جو میں ارز کروں گا اس دن میں بہت اہم ہے وہ ہے ہم نے جو قربانی کی ہے اس کی علائشیں جو ہیں اس کی جو باقیات ہیں ان کو ہم بقاعدہ طور پر ٹھکانے لگائیں کہ وہ بہت زیادہ عیضہ کا باعث بنتی ہے جہاں ہم نے پچیس ازار پچاس ازار کا جانور قربان کی ہے وہ ہم اڑائی سو یا پانچ سو خرچ کر کے اس کی علائشوں کو بقاعدہ طور پر ٹھکانے لگا دیں وبا کے دنوں میں تو بالکل جیسے وبا کے یہ دن چل رہے ہیں دن میں زیادہ ضروری ہے کہ یہ علائشیں جو ٹھکانے لگائیں جائیں ورنہ اس کی بو سے کئی کے دن تک ہمارے محلے ہمارے علاقے جو ہیں ان میں یہ عذیت کا سماج ہے وہ ہر عام خاص کے لیے رہتا ہے یہ خود جو قربانی کرنے والا تو خود بھی اس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ڈکس صاحب بالخصوص صاحب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موقع پر آپ نے علمی گحتگو فرمائی ناظرین محترم ہم نے اپنے سکالر سے فلسفہ قربانی کے ذمہن میں سنا جس میں چند اہم باتیں باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور وہ یہ ہے کہ اس موقع پر صلح رحمی کرنی چاہئے دل کی قدورتوں کو ختم کرنا چاہئے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے صلح رحمی کے حوالے سے جو ہے اپنا اگر ٹوٹا ہوا ناتا ہے تو اس کو جوڑنا چاہئے اگر جڑے ہوئے ہیں تو پھر غورباء کا یتیموں کا ہمسائیوں کا ان کا خیال رکھنا چاہئے یعنی خوشی اس خوشی کے موقع پر اپنی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کرنا چاہئے دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ ماحول کو اور اس معاشرت کو ساف ستھنا رکھنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کو طہارت پسند ہے اور طہارت ایمان کا حصہ ہے یہ آلائش اور یہ گندگی جو ہے اس کو دور رکھنا چاہئے تیسری اہم بات جو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے طور طریقوں سے ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں ملتی اور جو ان کی سنت سے جو ان کے افعال سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ دل کو قلب کو صاف رکھنا ہے اور اللہ کے حوالے کرنا ہے اللہ سے لو لگانی ہے اور اس انداز سے لگانی ہے جس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ 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 نے اللہ رب العزت کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا وہ سفر کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صفہ مروہ میں کس طریقے سے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام محض اللہ کے حکم کی اطاعت میں اتباع میں اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو اللہ کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں اور ان کا دل اللہ سے اس قدر جڑا ہوا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عراق سے ملک شام ملک شام سے اور آگے سفر کرتے ہیں پھر وہ مکہ کی طرف آتے ہیں یہ کئی پہاڑوں سے چل کر آتے ہیں ایک اور یہاں بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم اپنے سینے جو ہے وہ صاف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہمارے ان سینوں کو وہ گداز پہلو جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ اسلام جو ہے وہ کتنے پہاڑوں سے چل کر آئے لیکن کسی پہاڑ پر آپ کے قدموں کا نشان باقی نہیں ہے وہ بیت اللہ شریف میں وہ موجود پتھر جو ہے جب اس پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں جب وہ پتھر اپنا سینہ کھول دیتا ہے وہ سامنے جو ہے بچ جاتا ہے تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں اور وہ پتھر جو ہے وہ ہمارا ہماری سجدہ گا بن جاتا ہے تو اپنے سینوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ان کے سامنے بچھا دینا چاہئے فرش ہونی چاہئے کہ لہو جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے وہ تمہاری دل کی نیتیں اور وہ تقوی اور طہارت جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اس موقع پر خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کو اپنے امسائیوں کو غریب وں کو یتیم کو مسکین وں کو اور ان لوگوں کو بالخصوص جو اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے نہیں کرتے یعنی دستے سوال دراز نہیں کرتے ان کو جو ہے پہچاننا چاہئے اور پہچان کر ان تک پہنچنا چاہئے اللہ رب العزت ہمیں فلسفہ قربانی اور ایدین اور یہ ایام اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور شان والے جو ہیں ان پر ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے اس کو قبول کر کے اپنی محبتیں جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے نشاور کرنی چاہیے ہیں ناظرین محترم آج ہم نے فلسفہ قربانی کے فلسفہ پر گشتگو کی انشاءاللہ ایندہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حدومت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازہ دیں اللہ حافظ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods Volka Foods International and Alkarim Builders